بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیار نساری دوستو آج ہم بہت ہی مزہ بنا رہے ہیں شیر خورمہ جو چھوٹی ادھ پر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو آج کی ریسپی میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بنتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے تو چلیئے کچھ میں اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ڈیر لیٹر ہم نے لے لیا دودھ جس کو ہم نے ڈالایا کرائی کے اندر تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈال لیں گے چھوٹی الائچی تین ادد جو ہم نے کھول لی ہیں اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی ہم ڈالیں گے تقریباً پانچ چمچ یہ حسب زائقہ آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ایوریج جو ہے وہ پانچ چمچ ہی چلتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈھککل لگا دیں گے جب تک اس کو وائل نہیں آ جاتا اس طرح سے تو دوسری طرف ہم نے ایک پین لیا ہے اور رکھا اس کو گیس کے اوپر اور اس کے در ڈالیں گے تقریباً دو چمچ کوکنگ آئل لوگ زیادہ کھی بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ لوگوں کے لئے آئل زیادہ مناسب رہتا ہے اس لئے میں نے آئل کا استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اس میں ڈال لیں گے ہم بادام پستہ اور گری اور اس کو ہم تقریباً ایک منٹے کے لئے پکائیں گے تاکہ یہ اچھے تک سے فرائی ہو جائیں آنچ یہاں بالکل نارمل ہے زیادہ تیز نہیں ہے کم آنچ پر یہ ایسے فرائی ہوں گے اور اس کے بعد ہم اس پر ڈال لیں گے سوئیاں سوئیاں ہے تقریباً دو کپ اور اب ہم اس کو بھی اس کے اندر فرائی کریں گے آئل مزید نہیں ڈالیں گے اتنا آئل ہی کافی ہے الحمدللہ یہاں پر تقریباً دو منٹ اور گزر چکے ہیں اور جو ہماری سوئیاں ہیں وہ فرائی ہو چکی ہیں تو اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے الحمدللہ سوئیاں تیار ہیں اور دوسری طرف جو ہمارا دودھ ہے وہ بھی وائل ہو چکا ہے اور یہ تقریباً ڈیل لٹر سے کم ہو کر سوہ لٹر ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے جو سوئیاں تھی یہ ڈال لیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر خرومہ کی ریسپی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے سپیشل چھوٹی عد پر بڑی عد پر تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گے انشاءاللہ یہ بہت پسند ہے یہ آپ کو اور ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے کشمش تقریباً دس سے پندرہ دانیں یہ آپ کم زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی پسند پر ہے تو یہاں ہم ساتھ ساتھ چمچھ لاتے رہیں گے اور جو فلیم ہے وہ نارمل ہے زیادہ فلیم پر نہیں بنائیں گے یہ تب تب کہیں گے جب تک یہ سیمیاں جو ہے گل نہیں جاتی اور یہ دو تھوڑا سا گاڑا مزید نہیں ہو جاتا تو یہاں تقریباً سات سے آٹھ میڈ گزر چکے ہیں اور یہ ہمارا جو شیر روما ہے وہ تقریباً بند کر تیار ہو چکا ہے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا انہیں سب کا بہت شکریہ تو دوستو یہ تیار ہو چکا ہے یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہاں ہم نے اس کا فلیم بند کر دینا ہے اور آپ کو نکال کر دکھائیں گے اس کی جو فائنل لک ہے مسمت کیجئے گا کچھ لوگ اس کو زیادہ ٹھیک بنا لیتے ہیں مجھے زیادہ ٹھیک پسند نہیں ہوتی آپ زیادہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے تھوڑی اور پکا لیں تو زیادہ ٹھیک ہو جائے گی تو اب نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے اوپر تھوڑا سا گارنش کر دیں گے ہم بادام پستہ جو بھی آپ کا سویلیبل ہو جو اس کو ٹیسٹ کو اس کے ذیکے کو اس کی خوبصورتی اس کو بڑھاتا ہے تو الحمدللہ ہماری شیر خرمہ تیار ہو چکا ہے آپ کو بھی ریسپی پسند آئے انشاءاللہ بھی زو ٹرائے کیجئے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب دیجئے فیاسن ساری کو اجازت اللہ حافظ